سلائے اس وحی کے جو اس پہ کر دی گئی ترجمہ میں خیانت ہو تو جو یہ کہے کہ میں نے غلط ترجمہ کیا ہے وہ میرے سامنے آئے وہ وحی جو تجھ میں کر دی گئی یوہا یہ وحی کر دی گئی ہو گئی وحی نک بھی نہیں کرتا نہیں کہا کہ کلام نہیں کرتا نہیں کرتا کہ یہ رسول قول نہیں فرماتا یہ نہیں کہا نک کہا اور نک کہتے ہیں اس زبان کو جو بچہ پیدائش کے پوراں بعد ہوں ہاں جو کرتا ہے اس سے لے کے آخری ہجکی تک جو کچھ دہن سے نکلے اسے کہتے ہیں میرا رسول نک بھی نہیں کرتا جو کرتا ہے وہی کرتا ہے اب ایک فکرہ کہنا ہے مجھے مسلمانوں کے اس مشتر کا استناعہ میں کہ میرا رسول جو کرتا ہے وہی کرتا ہے وحی سے نہیں کرتا جو کرتا ہے وہ وحی ہوتا ہے میرا رسول اگر سب سے پہلے ماں کو ماں کہا ہوگا تب بھی وحی سے کہا اور دستر پہ کوئی چیز مانگی تو بھی وحی سے مانگی نوڑے شریف نوڑے کھٹی نوڑے تکتی نوڑے شریف نوڑے σیرا نوڑے شریف نوڑے ہائڑی پس من اللہ گلا کر لہیا اس کی تیند میں وہی ہے اس کی جبلت میں وہی ہے اس کے خون میں وہی ہے اس کی روح میں وہی ہے اس کے پدن میں وہی ہے اس کے جسم میں وہی ہے اس لیے وہ برحان ربوبیت ہے اب آپ اس قلمے تک پہنچیں کہ وہ برحان ربوبیت کیوں ہے اس لیے کہ اس کے گوشت میں وہی ہے اس کے لہو میں وہی ہے اس کے نفس میں وہی ہے اس کے بدن میں وہی ہے اس لیے وہ برہانِ ربو بیقت ہے اب عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے بسم اللہ آشاءاللہ سرماتے ہیں کہ میں نے سنا رسول کو علی سے کہتے ہوئے لہموں کا لہمی یا علی جسموں کا جسمی یا علی دموں کا دمی یا علی مرہ حجمی یا علی اس کی ذات ہے موجزہ اس لیے کہ اس کا سب کچھ موجزہ اس کا لہو موجزہ اس کا گوشت موجزہ اس کی سانسیں موجزہ اس کا بطن موجزہ جسے کہے کہ تُو میرا بطن تیرا گوشت میرا گوشت تیرا لہو میرا لہو تیرا نفس میرا نفس اگر وہ وہ موجزہ ہو جائے بسم اللہ بسم اللہ اب اس حدیث میں رسول نے تم از گم پانچ بار کہا ہے یا علی لہموں کا لہمی یا علی تموں کا دمی یا پانچ بار رسول نے یا علی کہہ کے قیامت تک یا علی کہنا سنت بنا دیا ہے اسے بدد نہ کرنا یا را حدی یا را حدی بسم اللہ ماشاءاللہ میرے نبی کا لہو موجزہ کربلا موجزہ ہے محمد مصطفیٰ کے لہو انسانیت کی تقدیر محمد کے لہو نے صبح آشور سے لے کے عصر آشور تک تقدیر انسانیت کو بدل دیا حسین حسین محمد مصطفیٰ کا لہو ہے ایک بار ایک جملہ اور سنو ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء تاریخ سامنے رکھو ان کے فرامین سامنے رکھو مجھے ایک فکرہ کسی نبی کے ہاں بھی نہیں ملتا اسی لئے کو لڑے والے پیر مسیر نے کہا تھا حسین کے دارے میں کہ ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں ایک فکرہ مجھے کہیں نہیں ملتا اور وہ فکرہ ہے لِزَم بِرَضَائِك وَتَسْلِيمًا لِعَمْرِك پالنے والے تیری رضا پہ راضی ہوں تیرے عمر کے سامنے میرا سر چھکا ہوا ہے حسین نے کم امیش اسی وقت ایک آواز بلند کی حَلْ مِنْ نَاحْسِرِنْ يَنْسُرْنَا کوئی ہے جو میری مدد کرے حسین نے آواز بلند کی خیمے میں کوہرام مچ گیا خیمے میں کوہرام مچ گیا آئے خیمے میں دیکھا علیہ صغر نے خود کو کہبارے سے نیچے گرا دیا علیہ صغر نے خود کو کہبارے سے پیچے گرا دیا حسین نے علیہ صغر کو اٹھایا علیہ صغر کو حسین نے اٹھایا یہی وقت ہوگا بھائی حسین نے علیہ صغر کو اٹھایا ایک لمحے کے لیے علیہ صغر کی آنکھیں ماں کی آنکھوں کی طرف علیہ صغر نے دیکھا کہا اماں اوہ ساری رات مناجات کرتی رہی ساری رات کہتی رہی کہ فاردے والے میرا کوئی اون و محمد جتنا ہی بیٹا ہوتا کوئی میرا جوان بیٹا ہوتا مالک تیرے دین پہ قربان کرتی اماں مجھے میرے بابا لے کے جا رہے ہیں اگر تاریخ جوانوں کی جاند نہ بھول گئی تو اسغر نام نہ رکھنا اسغر نہ کہنا میرے عزیزو حسین علیہ اسغر کو دیکھے گئے فوج اشکیہ میں خبرہت کے آثار مدار ہوئے اتھر گرنولا کو عمر سعید نے کہا کہ حسین کی زبان بند کیسے ہوگی بے کلام حسین حسین کی زبان کو بند گئی اس ملوم نے کہتے ہیں یہ بہت مانا ہوا تیر انداز تھا اس نے کمان میں تیر جوڑا کمان تیر سمیت زمین پہ گر گئی پھر تیر جوڑا پھر گر گئی پھر جوڑا پھر گئی عمر سعید نے کہا کہ حرمدہ تو تو اپنے آپ کو بہت بڑا تیر انداز سمجھتا یہ تجھ سے تیر انکمان سمالا کیوں نہیں جا رہا کہا عمر سعید جہاں میں کھڑا ہوں وہاں تو آکے کھڑا ہو اور دیکھ میں تیر جوڑتا ہوں شام نے خیبے کی کنا دھندی ہے اور ملا میرے بچے کی کردن بھی دیکھ اپنا تیر بھی دیکھ ادھر ہو تیر چلا ادھر اسرم نے بابا کی نرف دیکھا بابا دیکھو یہ مجھے دیکھ کے کتنا گھبرا گئے بابا میرے لئے تو کوئی چھوٹا سا تیر کافی تھا بابا مجھے کھوڑوں کو ماننے والا تیر مان دیا بابا نے دفن کر دیا میں جیسی بابا نے دفن کر دیا اب جب سروں کو شمار شروع ہوا تو سکینہ ڈھون رہی تی کہ علی اسکر کہاں سہرہ میں ڈھون رہی تی علی اسکر کہاں ہے کہ باقیہ نہیں پڑھتا سہرہ میں ڈھون رہی تی علی اسکر کہاں ہے ادھر سروں کو پھنا شروع کیا معلوم نہیں یزید کی فوج نے علی اسکر کو کیسے ڈھون نکالا سکینہ جو اسکر کو ڈھون رہی تھی دور کے پھوپی کے دامن کے ساتھ لپڑ گئی اور کہاں پھوپی اللہ علی اسکر بہت آدمی حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین موسیقی 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 موسیقی